اسلام علیکم کو یا اپنی جیسے بھی اس کو مکمل کروانے کے لیے آپ سے ایک فیس لیتے ہیں اور وہ جو فی ہے آپ کو سلانہ دور پر وہ فی چارج کرتے ہیں کہ کتنی فی لیتے ہیں تو ان کا جو افیشل فی سٹیکچر کا نوٹیفکیشن ہے وہ آ گیا اور انہیں بتا دیا ہے کہ وہ فی سلانہ یا فی جو ان کا مطلب سمسٹر ہوگا اس میں کتنی فی چارج کریں گے ہاسٹل میسٹر یا جو بھی ٹرانسپورٹ اگرہ وغیرہ ملاکے تو انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل ہم جو ہے تقریباً وہ پچیس لاکھ یا اس سے کم جا زیادہ مطلب تقریباً ایک اندازہ لگایا جائے پچیس لاکھ چو بیس تیس یا چھ بیس تائس بھی ہو سکتی ہے تو اتنی مطلب وہ آپ سے چارج کریں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پریویٹ میڈیکل کالجے جانے ہیں ان کے پاس ایک اپنا ہی مطلب سٹیکچر تھا ہر پریویٹ میڈیکل کالجے وہ اپنی طرف سے فی چارج کرتا تھا کہ جتنی وہ چارج کرتے تھے جتنی مطلب جیسے ان کا میار کچھ ہائی لیول کے تھے کچھ لو لیول کے تو ہر کسی کا اپنا اپنے گساب تھا وہ اپنے لحاظ سے فی چارج کرتے تھے اس کے بعد سنٹرل ایٹیکشن پلیسی آگئی اور کوٹ میں کیس چلا گیا تو کوٹ نے پہلے جو ہے چھ لاکھ سرکاری فیس انہوں نے وہ کر دی تو میڈیکل کالجے انہوں نے کہا کہ یہ چھ لاکھ ہے اس میں تو میڈیکل کالج چل نہیں سکتا تو اس کے بعد جو ایٹلیس میں عدالت میں انہوں نے تقریبا جو فی ایون نو لاکھ پندرہ آزار اور تقریبا آپ اگر اسے مکس کر لیں جیسے بھی آگے پیچھے کر کے تو تقریبا نو لاکھ پچاس آزار بندہ تھا اس کے بعد انہوں نے مطلب کچھ کالے جیسے تھے انہوں نے کچھ مطلب وہ لے لیے کہ ہم داخلہ کر رہے ہیں کچھ بڑا چڑا گیا آپ سب دیکھ لیں میں کسی کی گیارہ لاکھ چلی جاتی تھی کسی کی دس لاکھ بارہ ساڑھے گیارہ مطلب آپ ایوریج لگانے تو ان کی فی جو بندی تھی وہ ساڑھے نو لاکھ رپیہ بندی تھی اس کے بعد پھر پی ایم سی آگی پی ایم سی نے پھر ان کو کھلی چھوٹی دے دی کہ جو پریویٹ میڈیکل کالجز ہیں وہ اپنے لحاظ سے اپنے طور پر ہے جو فی وہ خود کریں گے کاؤنٹ کریں گے جب خود فی بتائیں گے کہ ہم کتنی فی لیں گے تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کافی ساری خوشی منائی پریویٹ کالجز ہیں انہوں نے افیشل ان کے نوٹفیکیشن آئے کہ چلو اچھی بات ہوئی آج یہ بات پھر ہم پہلے کی طرح اپنے ہی مطلب نوٹفیکیشن ہمارے ہوں گے اور ہم اپنی طرح سے فی چارج کریں گے ہمیں جو کچھ مطلب جیسے ہمارا دل کرے گا تو اس کا جو نوٹفیکیشن تھا وہ انہوں نے مطلب سارے میڈیکل کالجزے اپنے وہ لے کے فی سٹیکچر اگرہ وغیرہ بیس اب تکبر تب سب میٹ کروانا تھا اور انہوں نے افیشل نوٹفیکیشن دینا تھا کہ یہ میڈیکل کالجز اتنی فی لے گا اور اس کے اتنے میڈیکل چارجز جو بھی ہیں میس کے یا فی سٹیکچر جو جو ہے بھی آپ کو افیشلی طور پر نوز کریں گے لیکن 9.10.11 دن گذرنے کے بعد بھی ابھی تک پی ایم سی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی بتایا ہے کہ یار وہ اتنی فی چارج کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے اپنی طرف سے ایڈمیشن شروع کر دیئے گے ہم خود ہی ٹیسٹ لیں گے اور ہم خود ہی وہ کریں گے اس کے وجہ سے ابھی تک کوئی پی ایم سی کی طرف سے کوئی بھی نوٹفیکیشن نہیں آیا کہ وہ انہوں نے اپنی ایڈمیشن شروع کر دیئے ہیں کہ کال کوئی ایشو ہو جائے تو انہوں نے اس کا ابھی تک کوئی بھی ایفیشل نوڈیفیکیشن نہیں دیا اور اب انہوں نے مطلب فیس ٹیکچر بھی دے دیا بتا دیا کہ ہم اتنی فیس چارج کرنے لگائیں ہماری یہ فیس ٹیکچر ہیں ہم اتنی فیس ٹیکچر لیں گے اور اس لحاظ سے بھی ابھی تک کوئی بھی پی ایم سی کا نوڈیفیکیشن نہیں آیا تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی فیس ٹیکچر کی طرف انہوں نے کیا 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 ہے اوہ میڈیکل کالج فیصلہ پا دوستو یہاں آپ دیکھ لیں ایڈمیشن فار ایم بی بیس سیشن ٹو تھوزن ٹوینٹی تو ٹو تھوزن ٹوینٹی ون اس کو جو ایڈمیشن ہیں انہوں نے اس کی فیس ٹیکچر بتا دیئے انہوں نے افیشلی طور پر نوز کر دیا ہے اب یہ ایک لو سٹنڈر کالج ہے مطلب اتنے ہائیس ٹینڈر کے جنہیں آپ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ اور بڑے شہروں میں کافی سارے ایسے کالجز ہیں جو اس سے مطلب ہائیس ٹنڈر کے ہیں اگر یہ اتنی چارج کر رہا ہے آٹومیٹیکلی بھی ان کی فیس سے کچھ زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی تو انہوں نے افیشلی طور پر جو ہے اپنی فیس ٹیکچر بتا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انکہ ڈسکریپشن دی ہوئی ہے یہ پاکستانی لوکس ٹوڈینٹ کے لیے اور یہ فریرنہر کے لیے ہے یہ مطلب یو ایس ڈی ڈالر میں یہ چھوڑے رہنے دیتے ہیں وہ اپنا حساب خود کریں گے یا ان کا حساب کتاب ہے وہ اس کے علاوہ جو انہوں نے بتائی ہے جو اڈمیشن فی یا ریجسٹریشن فی ہے وہ آپ لگا لیں پچاس ہزار پچاس ہزار کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی جو ٹویشن فی ہے وہ ہے پندرہ لاکھ پچاس ہزار اگر آپ اسے جمع کر دیں پندرہ لاکھ پچاس ہزار کو تو یہ آپ کی بنتی ہے سولہ لاکھ اگر آپ اس میں پی ایم سی کے ریجسٹریشن اور یو ایس ڈیو ریجسٹریشن ہے انہوں نے نہیں دی گئی انہوں نے کہا ایس پر سکروی بے بعد میں بتائی جائے گی تو آپ اس ایک اندازہ کے مطابق لاکھ روپیہ یہ لگا لیتے ہیں بھی پچاس ہزار ایک کا پچاس ہزار دوسرے کا یہ ہو گیا سترہ لاکھ سترہ لاکھ میں سے باقی بچے یو ایس ایڈمیسٹریٹیو چارجر جو ہیں وہ یہ ہو گیا پچاس ہزار اگر ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں پچاس ہزار کو تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس سترہ لاکھ پچاس ہزار سترہ لاکھ پچاس ہزار کے بعد اگر آپ انکم ٹیکس آپ جیسا کہ جانتے ہیں پہلے اگر نو لاکھ تھی تو وہ تقریباً چارج کرتے تھے اندازہ ایک لاکھ روپیہ چارج کرتے تھے تو اگر آپ اندازہ لگا لیں تو تقریباً آپ ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگا لیں اندازہ کے مطابق آپ کے پاس ایک ڈیڑھ لاکھ روپیہ اور لگا لیتے ہیں انیس لاکھ پہتیس ہزار ہو جاتا ہے یہ اس کے بعد آپ کے آ جاتی ہے کالیج سیکورٹی کالیج سیکورٹی میں سکسٹری تاؤزن اگر آپ اسے سکسٹری تاؤزن کو جمع کر دیتے اس میں یہ ہو جاتا ہے انیس لاکھ پچانوے ہزار اس کے علاوہ آپ کے آ جاتی ہے سٹوڈنٹ پلس گارڈن انشورنس پر ٹھیک ہے اس کے اس کے آپ لگا لیں پچپنہ ہزار یہ ہو جاتا ہے آپ کا بیس لاکھ پچاس ہزار اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹ یہ ٹیسٹیمنیل پیریفیکیشن فی ہے پانچ ہزار ہے اور میڈیکل فیٹنس ٹیسٹ فی انگلوڈنگ کوئی نینٹین ٹیسٹ جو مصلاح ٹیسٹ وہ کریں گے آپ اس کو پندرہ ہزار لگا لیں یہ آپ کی ہو جائے گی بیس لاکھ پینسٹھ ہزار اس کے علاوہ حاصل سکورٹی جو ہے وہ پچاس ہزار یہ آپ کی وجہ تھی اکیس لاکھ پندرہ ہزار اس کے علاوہ جو آپ کے حاصل چارجز ہیں وہ آپ لگا لیں ڈیڑھ لاکھ روپیہ تو دوستو اگر اس فی کو ٹوٹل مکمل طور پر آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کی تقریباً کم ہو بیش جو ایک اندازہ کے مطابق تیس لاکھ بند رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہیں جو ٹرانسپورٹ چارجز بھی ہیں وہ بھی ابھی انہوں نے اس میں انکلوڈ کرنے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے چارج کریں گے آپ وہ بھی لگا لیں تقریباً کم ہو بیش پچیس لاکھ روپیہ بنتا ہے جو آپ کو سلانہ پے کرنی پڑے گی اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نوٹفیکیشن دیا ہے کہ آپ کی جو ٹیشن فی ہے وہ ہر سال دوزر اکی دوزر دوزر بیس سے دوزر اکی سیشن کے لیے ہر سال تقریباً سیونٹی پرسنٹ انکریز ہوگی اگر آپ اس کو سیونٹی پرسنٹ انکریز کریں تو آپ لگا لیں اس کی تقریباً ایک لاکھ روپیہ لگا لیں جو ہر سال آپ کا ایک لاکھ روپیہ بڑھے گا تو سپوزکر آپ پہلے سال آپ نے پچیس لاکھ دینا ہے تو آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ آپ لاس جو آپ سمسٹر ہوگا آپ کو انتیس یا تیس لاکھ میں بڑھے گا کنفارم ہے کیونکہ سات پرسنٹ آپ اس کی ریشن نکالنے تقریباً لازمی ہے وہ آپ کو انتیس سے تیس لاکھ اس کے لئے دوستو اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آ جاتا ہے کہ آپ کا جو کریٹیریہ ہے ایمی پیس میڈیمی کے لیے تو وہ سکسی پرسنٹ ہے اگر آپ کے نمبر کم ہوتے ہیں یا کوئی ڈونیشن والا سین بن جاتا ہے تو اس نے آپ سے آٹومیٹا کے ڈونیشن بھی لینی ہے آپ سے ڈونیشن لیں گے اس کے اگر آپ اس میں کاؤنٹ کر لیں تو آپ خود حساب لگا لیں گے آپ کی ڈگری پچیس سے نکل کے آگے لازمی سکتوں چھوٹے جلو انتیس تیس سکت پڑے گی تو آپ اگر ڈونیشن فی والا سین بنات میں کم سے کم ستائیس تک اتنے تک لازمی آپ کے چلے جائے گی یہ تو میں بھی آپ کو ایک ابوہ میڈیکل کالج فیصلہ بات جیو مطلب اتنا زیادہ ہیلی کوالیفی کالج نہیں ہے اس کی فی بتا رہا ہوں اگر آپ کسی اور کالج میں لینا چاہیں جو ایک بڑا کالج ہے مطلب جو بڑے سٹیز میں کھڑے ہیں ہائی رینگ لازمی سکتوں پیر آپ کو پینتیس چالیس سک پڑ جائے گا ابھی کچھ حلات ہے اس کے بعد کچھ ہیں تو دوستو آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ کوئی بندہ بھی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے یا ہمی بیس کروانے کے لیے ایک سال میں پچیس سے تیس لاکھ رین کر سکتا ہے تو دوستو خود ہی سوچئے تو سپریم کورٹ کو اس بات پر ڈیسیجن لینا چاہیے ایک اس کے بھی بندہ ہے نا ایم بیس کر رہا ہے اتنی فیبر ہے پر سلانہ تو کسی بہت امیر کا بیٹا ہوگا یا کسی ایسے خاندان کا جس کے پاس پیسہ ختم انہیں نہیں آرہا لیکن وہ نہیں جانتے کہ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کچھ نکچ کر کے اپنے بیٹوں و ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں ایم بیس کروانا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ